انڈیا کے ترجمان ارشاد بھٹی نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ اس وقت سندھ کے بارشوں اور سلاب سے متاثرہ 23 ازلا میں سے زیادہ تر میں امدادی سامان کی ترسیل کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے ان علاقوں میں متاثرین ٹولیوں کی شکل میں بکھرے ہوئے ہیں جنہیں منظم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت امدادی سامان اور خیمے تو دستیاب ہیں لیکن ان کو متاثرہ علاقوں میں پہنچانے کے لیے اہلکار موجود نہیں ہے ان کے مطابق اسی علاق سے زائد لوگ متاثر ہیں اور امدادی کیمپوں میں متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ارشاد بھٹی نے بتایا کہ تھٹھا تھر بارکر ٹنڈو محمد خان اور میر پور خاص میں ملیریا اور حیزہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مراکز صحت زیر آبانے کی وجہ سے لوگوں کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہے اوڈھٹنڈو علایار کے مختلف علاقوں میں چھے چھے فٹ پانی کھڑا ہے جس کی نقاسی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے ان علاقوں میں کھڑی فصلیں تواہ ہیں جبکہ سینکڑوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور امداد ناملنے پر لوگ سرابہ احتجاج ہیں